رات کے سناٹے میں اللہ سے لیجئے اور دین کے اجالے میں اللہ کے بندوں کو دیجئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کا خصوص کا طریقہ تھا یہ چند چیزیں تھیں انشاءاللہ پھر میں اس بات کو دوراتا ہوں کہ یہ چیز سب سے آخر میں جو رکھنی گئی تھی وہ اس لیے کتابت دین کو اپنے زندگی کا ایک بہت بڑا کام کرنی اور اپنے آپ سے یہ بادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں اپنے خائیوں سے ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو ہم دین کی دعوت دیں گے اچھی بات بتائیں گے اللہ کے طرف بلائیں گے جب اللہ کے طرف بلائیں گے دنیا کی کائناہ سب سے اچھی بات ہماری زمان پر بہی ہوگی ہوگی اللہ کے طرف بلاتے ہیں یہ اسی مفصل کے تحت آج کا جنہیں جو ارمان رکھا گیا ہے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت کے کام سے جوڑے رکھے اللہ تعالی اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنا دے تاکہ ہم دنیا کے حالات جو بھی ہم ان کا سمدھوتا کر سکے جو اس وقت کا فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ ہم کو اور بھی زیادہ دعوت پر مجھبور کرتا ہے جیسے سلح کو دیبیہ میں ہوا تھا جب انسان پوٹ جاتا ہے اس کی دل کی بات کسی کو زیادہ لگتا ہے انسان پوٹ جاتا ہوا ہے آپ کی جذبات پر جو ہوئے ہیں ایسے وقت میں پیار سے محبت سے ہم نردی سے اور خیرخواہی کے جذبے سے اپنے دوستوں پر اہرے تعلق کو سمجھائیں گے کہ میرے بھائی تم ہم کو دشمر سمجھ رہو ہم تمہارے دشمر نہیں ہیں بلکہ ہم تمہارے دوست ہیں اور تم کو اچھائی کی طرف لانا چاہتے ہیں جنیا جو آپ کو سمجھا رہی ہے اس کو سمجھانے دیجئے میری بات بھی تھوڑے دیر سمجھ دیجئے کہ آپ اس اللہ سے قریب ہو جائیے جو اللہ سارے جہانوں کا مالک ہے جو اللہ ندہکار ہے جس کے کوئی تصویر نہیں ہے جو اللہ ایسا ہے کہ لئیسے کبھی سبھی شہیر اس کے جیسے کوئی قرار نہیں ہے وہ اللہ ایسا ہے کہ جب تک قرآن میں الرحمن الرحیم کا لفظ رہے گا تب تک وہ اللہ آق پر ہم پر بہربان رہے گا وہ اللہ دوستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے پھر میں وہ ہم کو کھلاتا اور کھلاتا ہے ہم کو رزق دیتا ہے ہم کو آرام سے رکھتا ہے وہ اللہ جو ہر وقت ہمارا خیال لگتا ہے اس اللہ کے پاس آ جائیے اور میرے بھائی اگر تم اس اللہ کے پاس اپنے چوائز سے اور اپنے اختیار سے نہیں جاؤگے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ چار ارمی کاندے پر اٹھا کر کے تم کو اسی اللہ کے پاس پہنچا دیں گے پھر وہاں تم بے بس ہوگے مجبور ہوگے وہاں سے ایک منٹ کی فرصت مانگ کر کے آنا چاہوگے توبہ کر لے توبہ کا موقع نہیں ملے گا میرے بھائی ایک انسان اپنے جیسے انسان کی عبادت کیسے کر سکتا ہے میرے بھائی ایک انسان اپنے سے گھٹیا چاندہ چیزوں کی کیسے عبادت کر سکتا ہے میرے بھائی جس اسکار کو اور وسائل کو لوہا لکڑ اور پتھڑ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام کے لئے پیدا کیا ہے وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی تو سمجھو آئی اس کو سیکھو بہت ہم غلطی کے ساتھ پیان کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں اس دعوت کے کام کو کریں گے اگر آپ لوگ امانہ ہیں اور تیار ہیں میں مولانا بلناجی صاحب کو پھر دوبارہ اس کام کے لئے بلاوں گا انہوں نے کام کیا ہے اس پر ان کی تربیت بھی ہے اس میدان میں دھکے کھائے ہوئے ہیں اس میدان میں پرسوں کا تجربہ ہے انشاءاللہ یہ آئیں گے اور انشاءاللہ ہمارے دوستوں کو پھر سے بتائیں گے کہ اس کام کو کیسے اچھے سے اچھا انداز بکیا جائے وآخر دعوان عزیز الارب العالمین